ہمیلو جی اسلام علیکم سو بھی رات کے نو بجھ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک ہم نے صرف اتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بہت کچھ دیے ہم نے ان کو روڈز پر بٹھا دیے اور وہ لوگ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آج ہماری شادی کے پہلی رات ہے آج ہم نے گاڑی خرید لی آج جو ہے وہ میں فیملی اکس راتہ ادھر جا رہا ہوں ہم نے ان کو یوٹیوب میں ٹرینڈنگ نمبر ون بنایا ہوئے اور ساتھ ہم ان کو لاکھو ویوز دے رہے ہیں آج ہم لوگ ایکسپوز کرنا جا رہے ہیں ڈیلی ولوگرز کو اگر آپ میرے اس چینل کے انیلیٹکس دیکھتے ہیں تو یہاں پر یوٹیوب کہتا ہے کہ بھائی آپ کو سب سے زیادہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اور کونسی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں سب سے زیادہ آپ لوگ ولوگنگ دیکھتے ہیں اس ٹیم اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں جو سب سے زیادہ ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں وہ ولوگنگ ہی ہے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جتنا بھی ہمارا کنٹینٹ ہے وہ کنزیوم ہوتا ہے وہ ڈیلی ولوگنگ میں ہوتا ہے اور آپ کو ڈیلی ولوگنگ میں ملتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ملتا آپ سوچیں گے کہ یار میں بھی تو بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ ملتی ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے یہ سارا کا سارا بزنس ہے اور ان کے حلاف کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی چیز سب سے جو مین چیز ہے ہمارا یہ ملک ہے اسلام کے نام بھی ہم لوگ ہیں مسلم اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم لوگ اپنی وائف کو ہم اپنی فیملی کو لائیں کیمرے کے سامنے ڈیلی ولوگرز کی جتنی بھی آڈینس ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ تھرٹین سے لے کے ٹوئنٹی ایج کے بچے ہیں یعنی کہ وہ ٹین ایجرز ہیں جن کی گروہ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم ان کے مینٹل ہیلپ پہ یہ فیکٹ ڈالتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے بھی کوئی بہت زیادہ پیسے کمانے بہت زیادہ اپنے امیر ہونا ہے تو آپ کیا کریں آپ اپنی وائف کو دکھائیں اپنی بہنوں کو دکھائیں اور یہی سب کچھ چل رہے ہیں ایک میں نے ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے نارمل ایک بات کی تھی کہ vloggers کیسے جو ہے وہ grow کرتے ہیں vlogging کیسے grow کریں حالانکہ second channel پہ ڈالا تو اس پہ بھی بہت زیادہ views آئے تھے کیوں کیونکہ آپ سب لوگ vloggers بننا چاہتے ہیں آپ یہ چیز یاد رکھئے کہ اگر آپ vlogging کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے views نہیں آئیں گے جب تک آپ اپنی family کو نہیں لاتے آپ اپنی ماں بہن کو جب تک نہیں دکھائیں گے آپ کو views نہیں ملنے والے یہ لوگ کبھی بھی اسلام کو نہیں جانتے ان کو اسلام سے بلکل بھی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو اس کی example دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ جو خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا گانے سے ان کو یہ feel آتا ہے کہ اللہ ان سے کلام کر رہے ہیں توبا نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ ایک گانے سے جو ہے وہ اس کو یہ feel آتا ہے کہ اللہ جو ہے اس سے کلام کر رہے ہیں اور اللہ اس کو بتا رہا ہے کچھ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں zero knowledge ہے اگر آپ لوگ کو یہ لوگ صحیح لگتے ہیں یا آپ کہتے ہیں یہی سب سے بست ہمارے وہ ہیں کیا کہتا ہے heroes ہیں کیونکہ بچے ان کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کو heroes بنا لیتے ہیں پھر ان کو social media پر follow کرتے ہیں اور ان کی life کو دیکھے بہت inspire ہوتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی life اتنی inspiring ہے یہ وہ لوگ ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ وہ machines ہیں جن کو اگر کسی دن کام نہیں بھی کرنا تو ان کو کرنا پڑے گا آپ نے اقصد دیکھو گا vloggers جو ہے اپنے انسٹا پر جا کے بتا رہے ہوتے کہ آج vlog نہیں آئے گا ماف کر دینا کیوں کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ vlogs دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو vlogs دیکھ دیکھ کے کیا ہوتا ہے ایسی habit بن جاتی ہے پھر آپ کے یہ vlogs چھوٹتے نہیں ہیں اور ایک اور چیز بتاؤں یہ ایسی گندی habit کے بعد addiction بن دی ہے کہ لوگ جو اس پر data جو جتنا بھی research ہویا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ smoking کرتے ہیں اس سے زیادہ گندی یہ habit ہے آپ daily vlogging دیکھیں گے اس سے کیا ہوتے ہیں اس سے آپ اپنی ہی جو ہے وہ تو یہ آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ جو ہے نا پاکستان میں قصہ سے بڑھ گیا 2022 میں یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی اور جتنے بھی ہمارے vloggers ہیں جو ابھی daily vlogging کرتے ہیں اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے daily vlogging کرنا اتنا آئیزی ہے صرف آپ کے پاس دو تین لوگ ہونے چاہیے ایک تو آپ کے وائف ہونی چاہیے نہیں ہے تو آپ کی بہنیں ہونی چاہیے آپ کی ماں بہن یہ چیز ہونی چاہیے اور اس کے پاس آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہونے چاہیے دکھانے کے لیے پھر آپ کے پاس بے غیرتی ہونی چاہیے اگر آپ یہ ایک اچھے سا لفظ ہے جو کہ اگر آپ بے غیرت ہوتے ہیں صحیح والے تو پھر آپ ایک اچھے vloggers بن سکتے ہیں اب یہ جتنے بھی vloggers ہیں یہ سارے جو ہیں وہ ٹک ٹاک سے یا جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پہ ڈانس گنا ہوتے ہیں وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اب جتنے بھی آپ vloggers دیکھ لیں گے ٹھیک ہے میں نام کسی کا نہیں لوں گا لیکن یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو جانتے ہیں اور سب لوگوں کا پتہ ہے کہ یہ کس طرح کس طرح سے جو ہے نا ان کا background ہے اور کہاں کہاں سے آئے ہوئے جتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کو کوئی بھی family میں شادی آگئی ہے تو ان کے لیے وہ سب سے بڑا content ہوتا ہے اور شادی کے ان کے جتنے بھی vlogs ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں trending one پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے trending one میں کیوں جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں میں یہ ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا کہ vloggers ویڈیوز بنانا چھوڑ دیں میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ ان کے vlogs دیکھنا چھوڑ دیں یعنی کہ میرا چینل آ کے دیکھیں میرا چینل بلکل بھی نہ دیکھیں اگر نہیں دیکھنا ہے آپ ان کے vlogs نہ دیکھیں جس سے آپ کی mental health کو فرق پڑے گا آپ کو کیا لگے گا شاید کہ یار ان کی جو ویڈیوز ہیں یار یہ جو جتنا کمارے ہیں آپ کو لگتا ہے نا کہ یار اتنا کمارے ہیں ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے یا ہمیں جو ہے وہ کیا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ تب ہوتا ہے جب ایک کوم جو ہے وہ مر چکی ہوتی ہے وہ کوم نہیں ہوتی وہ صرف ایک حجوم ہوتا ہے یہ 1947 ہے ہمارا ایک حجوم ہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ در بدر جو ہے نا ٹھوک رکھا رہے ہیں اب ہم لوگ نے ان کو جو ہے اپنی inspiration بنایا ہوا ہے even کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس طرح کا مجھے vlogger بننا ہے مجھے اس طرح کا vlogger بننا ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یار یہ اگر آپ vlogger بننا چاہتے ہیں بہت سے vloggers میں نے دیکھا ہے جو کہ بعد میں vlogging کو continue نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے کیونکہ وہ چیزیں وہ دکھا نہیں سکتے جس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی ہے وہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے اس کام سے اب ایک اور vlogger نے جو کہ آئی تینک اسد اور نمرا کے نام سے تو یہ میں نے فیصلہ دیا باقی یہ فیملی vlogs نہیں آئیں گے میرے فیملی نہیں آئے گی بلکل بھی vlog میں میں آنگا انہوں نے اس چیز کو quit کر دیا کیوں کیونکہ انہوں نے بھی یہی چیز سنی ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ یہ چیز منع ہے اور ظاہر ہے ہر بندے کو بھی بتا ہے اس چیز کا کہ اسلام میں یہ چیز منع ہے لیکن جب تک آپ کو کوئی فیڈ کر رہے پیسے آپ کی جم میں آ رہے تو آپ کیوں چھوڑیں گے اس کام کو ٹھیک ہے لیکن اس بندے نے چھوڑ دی اسی طرح سے یہ لوگ آہستہ جب سیکھیں گے تو یہی سب کچھ کہیں گے کیا نہیں ہم تو چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو جو چھوڑ رہے وہ بہت اچھا ہے لیکن جو نہیں چھوڑ رہے جو اس کو بزنس بنا کے بیٹھیں ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا جو ہوتا ہے چلو پر پانی جیسے کہتا ہے وہ لے کے ڈوب مر رہے دوسرے نمبر پہ اس آڈینس پہ رہم کہیں یہ چھوٹے بچے ان پہ رہم کہیں رہم کیوں کہیں کیونکہ یہ بچے آپ کو دیکھ کے انسپریشن پکٹ رہے اور میرے پاس ایسے اتنے کمنٹس آتا ہے بھائی ولوگنگ میں ہمیں گروہ کرنا بتا دو ہمیں ولوگنگ کا گروہ کرنا بتا دو بھائی ولوگنگ کے لیے گروہ کرنا ہے سمپل سی چیز ہے آپ ایک بیوی لے لو نہیں ہے بیوی ٹھیک ہے آپ کے گھر کے کوئی فیملی ہے اس کو لے لو اس کو بغیرد بناؤ خود بھی بغیرد بناؤ اور ویڈیوز بناؤ بس یہی چیز ہے اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو جب تک دیکھنا نہیں چھوڑیں گے ان سے انسپائر ہونا نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ لوگ آپ کو جو ہے وہ اسی طرح کا content دیتے رہیں گے اگر آپ لوگوں نے واقعی کچھ کرنا ہے life کے اندر تو اس طرح کا content بھی آپ کو دیکھنا بند کرنا پڑے گا پھر آپ کو جو ہے وہ کچھ skills کی طرف جانا پڑے گا اب skills آپ youtube سے سیکھ سکتے ہیں youtube سب سے بڑا teacher ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ جتنا time آپ یہاں پر دینے ان میں سے میں کہہ تو 50% نہیں 10% بھی آپ صرف اپنا 10% بھی آپ نکال کے کسی چیز کو دینا شروع کرتے ہیں نا کسی real جو وہ skill کو دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کو future میں ایسی vlogging کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ویسی پیسے اکمال ہوگے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ اب مجھے comment کر کے یہ نہیں کہیں کہ کاش بھائی جو ہے نا میں بتا دیں daily vlogging میں کیسے grow کریں ٹھیک ہے یہ چیز میرے سے اب نہیں ہوگی میں نے vlogging پہ ایک ویڈیو بنائی تھے لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ audience جو ہے اتنی زیادہ interested ہے اس کاموں کے اندر اور جب میں نے vloggers کو دیکھا تو میں بہت حران ہوا کہ یہ سب پاکستان میں چل کر رہے اور اسی vloggers کی وجہ سے جو daily vlogging کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ real vloggers تھے جو کئی بلکل ہی ہوگی ہے منظر سے اب وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے vlogs پہ views دیکھ لیں جا کے بہت کم میٹ یسے ایسے بہت vloggers ہیں جو کم کر گئے کیونکہ آپ لوگ ان کو نہیں دیکھ رہے اور ان کی جتنی محنت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے vlog بنانا ایک بہت بڑی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا اور یہ ساری چیز دکھائیں اپنا واشروم دکھائیں بیٹروم دکھائیں اور یہ آپ کے vlog complete ہوگی اس سے vlog نہیں ہوتی اس میں بہت کچھ رکھنا کہ آپ کبھی بھی مینٹل ٹیس نہیں مل سکے گا حرام پیسے سے کبھی بھی آپ کو سکون نہیں پیسے